اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کے دوستان کے بطر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیٹوریل گروہ آج ہماری اڈوبی ایلسٹریٹر کی کلاس ہے جس میں ہم ایک کرین کی ویکٹر ڈیزائننگ کے حوالے سے ہم بات کریں گے اچھا یہ آنے والی نیکس کلاس میں انشاءاللہ ہم اس کو آفٹر ایفیکٹ پر انیمیٹ کریں گے میری ایک آفٹر ایفیکٹ کلاس آئے گی جس کے اندر ہم اس کو انیمیٹ کریں گے اور پیرنٹ اور لنک کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے میں نے سوچا کہ اگر کچھ ایسا انیمیٹ کر رہے تو اس کو ایلسٹریٹر پہ بنانے والا بھی ٹیٹوریل میں ایک آپ لوگوں سے شیئر کر لوں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک فائل لے لیتے ہیں اور فائل ہماری ہوگی فکسلز پہ آہ نائنٹین ٹوینٹی ٹھیک ہے یہ ہماری سکرین سائز کی ریزولیشن پہ ہم نے اپنا یہ آٹ بوٹ لے لیا اچھا سب سے پہلے ہم اس کو ڈراؤ کر لیتے ہیں میں ایک ریکٹینگل ٹول لے لیتا ہوں کچھ اس طرح اپنا اس کو میں کلر اس کو کلر بلو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے میں اپنا ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول لے رہا ہوں ایلسٹریٹر کی کلاسز میں کمٹیٹ دے چکا ہوں ان ساری چیز کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں جن کو نہیں پتا ہو جا کے میری پرانی کلاسز دیکھ سکتے ہیں اور یہاں بھی بھی میں کافی حد تک گائیڈ کر دوں ہا ٹھیک ہے اچھا ہم نے یہ لے لیا میں اس کا سٹروک بن کر دیتا ہوں یہاں پہ میں اپنا ایک ایلیپس ٹول لے کے جو کہ ہمارا سرکل کریٹ کرتا ہے میں ایک سرکل کریٹ کر لیتا ہوں یہ کچھ اس طرح اور اس کو میں کلر ابھی فی الحال بلیک کر دیتا ہوں اور اس کی میں ایک کپی لے لیتا ہوں اوبجیکٹ میں جا کے ایڈیٹ میں جا کے کپی اگر میں پیسٹ ان پلیس کروں گا تو سیم جگہ پہ پیسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم سیم جگہ پہ یہ جیسے یہ اب اس کو اور ان دونوں کو میں شفٹ ہولڈ کر کے دونوں کو سیلیکشن لے لیتا ہوں ونڈو میں جا کے میں اپنا پاتھ فائنڈر اوپن کر لیتا ہوں شورٹ کٹ کی ہے شفٹ کنٹرول ایف نائن پاتھ فائنڈر اور یہاں سے میں اس کو مائنس فرنٹ تو ہمارا فرنٹ مائنس ہو گیا ہے اب یہ میں اس کو یہاں ایڈیٹس کر لیتا ہوں اور اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کا میں کلر روٹیشن کر دیتا ہوں یہاں سے اس کو میں سٹروک دے دیتا ہوں فائف 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 تھوڑا سٹروک کم ہے تو میں تھوڑا سا اسٹروک اس کا لیویل بڑھا دیتا ہوں نائن کے سٹروک کر دیا میں نے اس کو اور چھوٹا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں میں اگین ایک کنٹرول سی اب یہاں سے اگر آپ یہاں کرنا چاہے گنٹرول سی اور اس کو پلیس بیسٹ ان پلیس کنٹرول شفٹ بھی ٹھیک ہے تو میں اس کو کنٹرول شفٹ بھی اور اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں کچھ اس طرح سے اور میں اس کا چلو ہم اس کی کلرز تو ابھی آگے جاگے کر لیں گے ٹھیک ہے میں ایک ریکٹنگل لے لیتا ہوں اور میں ریکٹنگل سے یہاں ڈراؤ کرتا ہوں کچھ اس طرح اس کو ہم فیل کلر یہ والا دے دیتے ہیں اور اس کو ایڈجسٹ کر لیتا ہوں میں اس کے سینٹر میں اور اس کو میں الائن کر لیتا ہوں دونوں کو سیلیک کر کے یہ ٹاپ پہ ہمارا الائنمن آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا الائنے کنفرم اس کو میں تھوڑا سا نیچے کر لوں گا کچھ اتنا اس کا سٹروگ ہم تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں کیونکہ ہمارے بورڈر کے اندر یہ یہ ایریا ہمارا اس کے اندر رہنا چاہیے اچھا اب میں کیا کروں گا سب سے پہلے میں اس کو کیونکہ یہ ہمارا ریکٹنگل ٹول ہے اور یہ لائن ہمارے شو ہو ہوئے ہمارا یہ شیپ ٹول میں کنورٹ نہیں ہے شیپ ٹول میں کنورٹ کرنے کے لیے اوبجیکٹ میں جا کے ایکسپینڈ کریں گے یہاں سے کچھ سیٹنگ نہیں چھیڑنی ہو کے اب یہ ہمارا شیپ میں کنورٹ ہو گیا ہے اب میں ان دونوں کا اگر سیلیکٹ کروں اور پاتھ فائنڈر کے اندر اگر میں اس کو ایک ہی یونٹ کر دوں جیسے یہاں رہا ہے اس پر لکھا ہوا ہے یونٹ کنٹرول آلٹ کنٹرول ٹو کریٹ کمپاؤنٹ شیپ اینڈ ایڈ ٹو شیپ ایریہ دونوں کا اگر میں سیلیکٹ کروں گا تو یہ ایک ہی شیپ کریٹ ہو جائے گا اب یہ الگ الگ شیپ نہیں ہے اب یہ سنگل ایک شیپ ہے ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کو ریٹ کلر دے دیتا ہوں فی الحال اچھا اب یہ ہمارا ایک شیپ ہو گیا آپ دیکھیں میں اس کو موف کروں گا یہ سنگل شیپ ہو گیا اب میں چاہ رہا ہوں میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں اور میں اس کی ایک کوپی لی لیتا ہوں آل شفٹ آل پریس کر کے میں اس کو جب ڈریک کروں گا تو یہ اس کی کوپی لی لے گا ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں اور یہاں ہم اس کو پلیس کر دیں گے ٹھیک ہے کچھ اس طرح یہاں پہ میں نے اس کو پلیس کر دیا اس کو میں نے سٹروک تھوڑا سا انکریز کر دیا اور میں نے اس کی کنٹرول سی سے ایک اور کنٹرول شفٹ وی سے ایک کوپی آر لے کے میں نے اس کو چھوٹا کر دیا چھوٹا کرنے کے بعد میں نے اس کو اگین نائن کا سٹوک دے دیا اور کچھ اس طرح اچھا اب اس کو اس کے ساتھ ہم نے مرج نہیں کرنا کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اگین آم آم نیکس کلاس میں آفٹر افیکٹ کے گھرے بات کریں گے میں فیلحال اس کو ابھی ایم کلر یہ والا کلر دے کے اس کو سٹوک پہ لے جاتے ہیں اور اگین یہ سوری ٹھیک ہے کچھ اس طرح اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک ایک اور ریکٹینگل کرنا ہے کچھ اس طرح اس کو کلر یہ والا دے دیتے ہیں اور اس کو میں کوئی یہاں پہ پلیس کر دیتا ہوں یہاں پلیس کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کو ہم چھوڑا کر کے کچھ اس طرح اچھا اب یہاں پہ جو ہے نا اس کو میں ایکسپینڈ کروں گا جیسے ہم نے پہلے والے کو بھی کیا تھا اس کو ایکسپینڈ کر کے شیپ میں گنورٹ کر کے اور ان دونوں کو سیلیکٹ کر کے سنگل شیپ بنا دیا ہم نے اب اگین میں وہی کروں گا کہ میں اس کی ایک کاپی لوں گا اور اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر دوں گا اور بڑا کرنے کے بعد میں اس کو یہاں پہ اس کا سٹروک تھوڑا سا بڑا دوں گا ٹھیک ہے اب اگین میں کیا کروں گا کہ میں اس کو ابھی اس ایکسپینڈ کر لیتا ہوں اور اس کی ایک کاپی لیتا ہوں کنٹرول شیفٹ کنٹرول بی اور میں اس کو یہاں لیا ہے ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا سا اور سنٹرائز کر دیتا ہوں کچھ اس طرح اس کے کلر کو میں یہ کلر دے دوں گا اگین سوری یہ کلر دے دیا اب ہمارے پاس یہ لیئر الگ ہے یہ لیئر الگ ہے اور ایک یہ لیئر ہے ٹھیک ہے اب یہاں بھی بھی اگین میں وہی کام کروں گا کچھ اس طرح میں اس کو تھوڑا سا اور چھوٹا رکھتا ہوں اب ان دونوں کو میں سیلیکٹ کر کے اگین یہ کر دوں گا تاکہ یہ ایک لیئر ہو جائے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک اس کی کاپی بھی لینی ہے اور اس کو بھی تھوڑا سا بڑا اور اس کا سٹروک ٹھیک ٹھیک ہے اور اس کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو ایکسپینڈ کر دینا ہے اوکی کر دینا ہے یہاں سے کلر لے کے اس کو سیم کلر اور اب اس کو یہاں سے جوائنٹ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں سے جوائنٹ نہیں کرنا ہے اس کی کنٹرول سی کنٹرول وی اور شیفٹ اور ڈاؤن ایرو سے میں اس کو نیچے لیا آہ تو جس طرح اس کو میں تھوڑا کر لوں گا اور یہاں پہ میں اس کو پلیس کر دیتا ہوں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک شیپ کریٹ کرنا ہے میں ایک رینڈم شیپ کریٹ کر رہا ہوں آہ کچھ اس طرح اور میں اس کے کلر کو ہما دیتا ہوں یہاں سے کلر پکر سے میں اس کو کلر یہاں سے لے لیتا ہوں اور یہ لینے کے بعد میں اس کو سینٹر میں کچھ اس طرح اچھا اب ان دونوں کو سیلیکٹ کر کے میں اس کو اگین ایک شیپ میں کریٹ کر لیتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک شیپ ہو گیا اچھا اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک اپنا اس کے ہینڈلز بنا لیتے ہیں ہینڈلز سے برات کے جو کرین کی روٹیشن لیتے ہیں ہینڈلز وہ اس طرح کے ہینڈلز ہم یہاں پہ کریٹ کر لیتے ہیں کچھ اس طرح ایک یہ ہو گیا میں اس کی ایک کاپی لے لیتا ہوں اور اس کو یہاں سے ٹرانسفورم میں جا کے ریفلیکٹ اور اوکے ٹھیک ہے میں اس کو یہاں پہ پلیس کر دیتا ہوں کچھ اس طرح اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا اوپن نیچے ہوا ہوئے تو آپ اس کے انکر پوائنٹس لے کے اور انکر پوائنٹس اس کے انکر پوائنٹس کو جوڑ دیں تاکہ وہ بلکل اس کے ساتھ ہی مرش ہو جائے میں تھوڑا سا اندر اندر رکھوں گا اندر رکھنے کی وجہ جو ہے وہ آپ کو ابھی آگے جا کے پتہ چل جائے گی کہ میں نے یہ اندر کیوں رکھے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ہمارا تھوڑا سا خراب ہے تو ہم یہاں سے اس کو بھی پوائنٹ لے کے اور یہ اوکے ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا کچھ اس طرح سے ابھی یہ بن چکا ہے اور میں چاہ رہا ہوں میں اس کو کمپلیٹ سیلیکٹ کر کے ان سب کو تھوڑا سا چھوٹا کر لوں اور میں اس کو یہاں پلیس کر دیتا ہوں اب جو ہے میں کیا کروں گا میں ایک باکس لیا میں نے اور میں اس کو کلر دے دیتا ہوں اورنچ کلر دے دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا راؤنڈ کر دوں گا اس کے جس کو تھوڑا سا باہر بھی نکال لیتا ہوں یہ کچھ اس طرح اب اس کی کنٹرول سی کنٹرول شفٹ بھی ٹھیک ہے میں اس کو اس ٹروک پہ لے آتا ہوں اس ٹروک پہ جانے کے بعد اس کو ہم سٹوک دے دیتے ہیں ٹین کا ٹین کا سٹوک دینے کے بعد میں اس کو اس کی اس جگہ پہ ہم لیس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا سا بڑھا رہا ہوں تو یہ ہو گیا ہمارا اور ایک باکس کر رہا ہوں میں اس کو میں کلر لے دیتا ہوں ریڈ اور اس ٹروک میں اس کا بن کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں ایک لائن لو لے رہا ہوں لائن لینے کے بعد میں اس کو یہاں سے اس کی تھوڑا سا راؤنڈ کورنر بڑھا دیتا ہوں اور کچھ اس طرح ایک میں نے ایک سنگل لائن منا دی ہے اب اس کو ہم سمپل ہی سٹوک کر دیں گے وائٹ کلر در سٹوک اور یہ بند کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور میں اس کی کنٹرل سی سے کپی کنٹرل شفٹ وی سے اس کو پیسٹ اور میں اس کو کمپلیٹ روٹیشن دے رہا ہوں اس کورنر پہ پھر اگر میں کنٹرل سی سے کپی کنٹرل شفٹ وی اور اس کو سٹریٹ کنٹرل سی کپی کنٹرل شفٹ وی پیسٹ اور یہ کچھ اس طرح اب کیا ہے ہمارے پاس یہ ایک دو تین چار چار لائن سیکنڈ اس کو میں گروپ کر رہا ہوں کنٹرل جی سے ٹھیک ہے اب یہ باکس کی میں کنٹرل سی کنٹرل شفٹ وی یہ اوپر آ گیا اب ہمارے پاس یہ لائنس کا بھی ہے اب میں دونوں کی سیلیکشن لے رہا ہوں شفٹ کے ساتھ اور رائٹ ٹک ٹو کلپ میں کلپنگ ماسک بھی اس کے اندر چلی گئے نیچے والی لیار ہمارے آل لیڈی تھی میں نے دونوں کو سیلیکٹ کر کے کنٹرل جی گروپ کر دیا اور میں کچھ ایک باکس یہاں رکھنا ہوں آل پریس کر کے کس کی کپی لے رہا ہوں شفٹ پریس کر کے آل شفٹ ٹھیک ہے یہ ہمارا کچھ اس طرح سے ایک کرین کا ویکٹر بنا دیا میں نے اور میں اس کو ارینج سینڈ ٹو بیک ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ایک سمپل سی اینیمیشن کے لیے ہم نے ایک ویکٹر ڈیزائن کیا ہے تو امید ہے دوستو آج کی فلحال کلاس اتنی ہی تھی آپ لوگو پسند آئی ہوگی اچھا یہ بنانے کا مقصد صرف اس لیے تھا کیونکہ ہم ہماری اگلی کلاس اسی سے اینیمیشن کے ریلیٹڈ ہوگی تو آپ کو یہ بنانا یہ ایک کہہ لیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم نے یہ ایسے بنایا اور آفٹر ایفیکٹ پہ جانے کیلئے ہم یہ فائل کیسے ایکسپورٹ کریں گے یہ میں اگلی کلاس پہ بات ہوں گا پھر اس کے بعد ہم اس کو آفٹر ایفیکٹ پہ پیرنٹ لنک سے اینیمیٹ کریں گے وہ بہت ہی انٹریسٹن کلاس ہے دیکھنا مت بھولیے گا امید ہے دوستو آپ لوگ یہ کلاس پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتی رہے خدا حافظ پہنچتی رہے خدا حافظ